تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ایسا ہوتا ہے آپ کے پتی پتنی کے بیچ میں بنتی نہیں ہے انبن ہوتی ہے یا کوئی بھی ریزن ہے کہ آپ کے پتی آپ سے نراض رہتے ہیں وہ بچے بھی اس ویڈیو کو اپنی ماتا جی کو اپنی ماما کو اپنی مئیہ کو اسے ضرور دکھائیں جن کے پتا جی پاپا اپنی ان کی ممی سے نراض رہتے ہیں یہ اکثر ان کے دو نیچ میں جاڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے وہ دو لوگوں سے چلتی ہے ایک استری ایک پروس یعنی کہ ایک پتی ایک پتنی ان دونوں کے میل سے ہی زندگی چل سکتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ کیول پتنی چلا لے گی یا کیول پتی چلا لے گا تو غلط ہے ان دونوں کے میل سے ہی چلے گی تو اس کے لئے دھیان لکھئے گا میں جو اب اپائے بتا رہا ہوں آپ اس اپائے کو کر کے دونوں کا جو سمجھ سے ہے دونوں کا جو پریم ہے وہ بڑھا سکتے ہیں ان کے بیچ کی جو دوری ہے چاہو کسی بھی کارن سے کیوں نہ ہو اگر آپ نے یہ اپائے کیا تو بھائی سب میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کے جو پیچ میں دھرار آری نا وہ دھرار ختم ہو جائے گی آپ کے جیون میں پریم آ جائے گا آپ دونوں پتی پتنی کا جو زبھاو ہے بہبھار ہے ایک دوسرے کے پتی وہ بدھا جائے گا اور آپ پریم پروفک رہ پائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے بہت زیادہ کچھ الٹا سیدھے نہ کر کے جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں اب پاس سبھی سے پراتنا ہے بار بار پراتنا ہے کہ وہ دیشش چینل کا ہے کہ زیادہ زیادہ بھکتوں تک ہم پہنچیں اور زیادہ زیادہ بھکتوں کی سمجھ سے ہم تک پہنچیں تاکہ ہم بابا گروہ مہارات شکر پاسے ان کی سمجھ سے کے لئے کوئی نہ کوئی ندان دے سکے کوئی نہ کوئی ان کا اپائے دے سکے ٹھیک ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اس کو شیئر ضرور کر دیجے گا چینل کو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجے گا جائے گروہ کو رکھنا جہاں دھا ماہر کیجئے تو دیکھیں جو بھی ایسی میلہ ہیں جن کی پتے کے ساتھ ایسا انمن رہتا ہے ان کو کرنا کیا ہوتا ہے ان کو ایک چیز کرنی ہوتے ایک تو وہ پرتی دن کیا کریں پانچ دن لگا تار پانچ دن کے اپائے سے ہی سب کچھ صحیح ہو جائے گا اگر کسی کا نہیں ہوتا ہے کوئی ڈیزن ہو سکتا ہے بڑی شکتی کا تو وہ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں میں ان کو اور پانچ دن کے لئے بتاؤں گا یا سات دن کے لئے بتاؤں گا پانچ دن کے اپائے سے یہ نورملی صحیح ہو جائے گا کرنا کیا ہے کہ پہلی چیز تو پانچ دن آپ کو دھونی لگانی ہوگی دھو نہ لگانا ہوگا تو بھائی صاحب آپ اجالے کے دن میں کوئی بھی پانچ دن آپ یہ کر سکتی ہیں کرنا بہت آسان سا کام کرنا ہے آپ کو دھونی لگانی ہے دھونی کیسے لگائی جاتی ہے دھونی کیسے لگا جاتا ہے آپ کے گھر کے ہسائیج کے حساب سے آپ کے گھر کے حساب سے آپ کیسے دھونی لگاناں کیا سکتے ہیں کے اور اپنی ایک فوٹو رخنی ہے اپنے پتی کے اور اپنی فوٹو رخنی ہے اور دونوں فوٹووں کے اوپر تھے إنہ کر کے ان دونوں فوٹو پر جب دھوںنی میں آپ لاؤ drafting کی آہوتی دیں گے لاؤ ان کی آہوتی دیں گے لاؤں جو américain focusing is ڈو جوڑے اللاؤ جڑیں گے تو دو جوڑے چارل لاؤں سے دونوں جو ایک بار میں دونوں ملוא یہ ہے جب دو دو لاؤں ص秒 اللاؤں صولتے ہیں تو انہی کیا کرنا جو دونوں فٹounding تھی آپ کی چاہے تو دونوں کو ایک ساتھ فٹو ہو وہ ف eyeballs یا دونوں کا نگلق فٹو تو ان دونوں فٹ کو پس سے ایک بار ایسے گھماک وطار کے اور تابن۔ اور دوسری الان کے جوڑوں نے کو بھی دنوں کو پس اتار کر تابن اٹھالنی اور جب آپ نمیدین کریں گے تو بابا آئسین پراتنہ کریں گے کہ ہیے مہاراج ہے میرے ماہ ماردین ہے میرے منظر ہیے شبی ہسم دوں پتی پتنے کی بچ میں جو پریشانی ہے اس کو دھور کریں جو بھی سمسیہ اس کو دھور کریں جو بھی پریشانی اس کو دھور کریں ญی ایسا کہنے کے بعد آپ جو ہے مرامہ راisin کی دنی کریں گے اب آپ نے دنی کر لی اب آپ کو کیا کرنا ہے پانچ دن آپ دحنی کریں گے اسِ طریقے سے دونوں فٹو کو لگا کے اس went اسی طرح سے بچہ اhapsد دن نے دنی کا پوفی رکھیں گے اب پانچوں دن کی دنی ہے جو بچا ہوا بات نجسِ بعد دھنی پی پوری ہوگی تو دوپھیر تک وہ شان تو تھنڈا ہو جاتا ہے تھنڈا جو بچتا ہے آپ کا بچتا ہے اس کو پانچوں دن کی ایک جگہ اکھٹا کر لیجئے گا اکھٹا کرنے کے بعد اس کو چھنی میں چھان لیجئے گا جب آپ چھنی میں چھان لیجئے گا تو بہت باریک بسم چھنی سے نکل کے آجائے گی جو موٹا موٹا ہوگا اس کو آپ سلا دیجئے گا تو جو باریک بسم آپ کے پاس آئے گی وہی آپ کی دھونی ہے وہی آپ کی دھونی کی بسم ہے اس بسم کو رکھنا ہے اب کیا کرنا ہے یہ پانچوں دن کی پوری ہو گئی ہے وہ بسم بنا لیے آپ نے اب جب بھی آپ اپنے پتی دیو کو چائے دودھ سگنجی پانی لسی کچھ بھی دیں کچھ بھی دیں اس میں ایک چھوٹکی بہت تھوڑا سا ایک چھوٹکی بسم ڈال دیں کیا کر رہے ایک چھوٹکی والی جو بسم ہے بسم ڈال دیں ٹھیک ہے اور اوم گو رکھنا تھا اے نمو نمہ بول دیں ٹھیک سمجھ میں آئی کچھ جو آپ نے پانچ دن کی بسم بنائی تھی اس کو آپ نے چھنی میں چھان کے بہت باری بہت اچھی پیور بڑیا بسم آپ نے نکال لیا ہے جو موٹا موٹا بچا وہ آپ نے سلا دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے پتی کو چائے دودھ پانی لسی کولڈرنگ کچھ بھی دیں اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹکی بسم جو اپنے بڑیا بسم نکال لی تھی اس میں سے ایک چھوٹکی چھوٹی سی بسم لی اس میں ڈال دی اور اس کو ملا دیا اور کیا بولا اوم گو رکشنا تھائے نمو نمہ ایسے بول دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب بابا کے چڑھنا پراتنا آپ نے کری تھی پانس دن بس جب بھی آپ دیں آپ دیکھیں گے کہ پہلی چھوٹکی کے بعد جب وہ اس کو پی لیں گے لے لیں گے تو پہلی چھوٹکی کے بعد سے ان کا جو بیوار ہے آپ کے پڑتی چینج ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں کوئی بھی چیز چینج ہونے میں بیوار کو چینج ہونے میں سمیں لگتا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ پہلی چھوٹکی آپ نے ڈالیا اور پہلی چھوٹکی کے بعد بس بائی ساب پتی آیا اور تو بنت آپ کو گلے سے رہا لیا اگر لڑائی زیادہ ہے تو ہوگا بہت چینج ہوگا آپ کر کے دیکھیں اس اپائے کو یہ اپائے بہت طاقتور ہے طاقتور اس لئے کیونکہ گروہ مہاراج کے چونوں میں آپ نے پہلے پانچ دل پراتھنا کری ہے دھونی کی اور وہ جو دھونی کی بھسم آپ نے بنائی ہے وہی طاقت ہے میرے اندر طاقت نہیں ہے میرے بتائے اپائے میں طاقت نہیں ہے طاقت آپ کی بھکتی میں ہے اور اس بھسم میں ہے جو آپ نے بنائی ہے اس کارن سے جو کارن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو اپنے پتی کے ساتھ ہسنا بولنا لگا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے اس اپائے کو کیجئے میں آپ کو کارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس اپائے سے اپنے پتی کا پیار پا پائیں گے اور ایک کام اور آپ کو کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ان مددوں کو دیکھنا جن مددوں کی وجہ سے آپ دونوں کے بھی میں ٹکرہا ہوتا ہے کچھ دن ان مددوں کو بلکل بھی بات نہ کریں بلکل شانت رہیں ان مددوں کی بات ہی نہ کریں بلکل ختم کر دیں آپ ٹھیک ہے تو دیکھئے آپ کے پریبار میں چینج جائے گا آپ کے زندگی میں جو ایک اتعاف چڑھاؤ اور ٹکرہ بھارانہ وہ استطیقی آپ کے بلکل ختم ہو جائے گی گروہ گرہ اکھنات بہتوان گروہ جہایویر باہ مراج سب ہی پر کرپا کریں چاہ چاہ گروہ گرہ اکھنات چاہ چاہ جہایویر بھاران